اگر اپنی بات کروں جرنی رہی ہے اس جرنی کو اگر میں آپ کو بتاؤں ایک دم سے ساری چیزیں نہیں آتی ابھی والی یہ چیز دیکھ کر تو آدمی لٹو ہو جاتے ہیں لاکھوں ہیں دیوانیں تیرے لیکن بھائی صاحب شروعات کہاں سے ہوئی تھی سمجھا رہا نہیں آرہا تو یہ جرنی ہے شروعات میں میں نے دو مہینے کام کر کے اس بزنس سے نوکیا گیارہ سو موبائل لیا تھا اس ٹائم پر یہ بھی بڑی بات تھی میرے گاؤں میں پردانجی کے پاس بھی نہیں تھا تب جب میں نے فون لیا تھا جب فون لیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اس فون میں یہاں پہ ایک سراغ رہتا تھا کائے کے لیے ہوتا تھا یہ دوری ڈال کے ایسے گلے میں لٹکا کے رکھتے تھے اس کے لیے کہ میرے پاس فون ہے سترہ سال کا تھا میں تب میں نے فون لے لیا اور جب فون آتا تھا کبھی کبھار بچتا تھا یہ گروہ جی لوگوں کے یہ آتا تھا دور کے گلی میں جاتے تھے ہلو لوگوں کو پتا چلنے چاہیے یہ فون آ رہا ہے میں ایک دم بہت ایکسائٹڈ تھا بزنس کی وجہ سے موبائل مل گیا چھے مہینے کے اندر اندر میں نے اس بزنس سے سپلینڈر بائیک لے لی تھی اور یہ دو اچھی منٹ چھے مہینے کے اندر تھے پرسنل میری کھلگی بائیک تھی میری کمائی سے ایس ایس اٹھارے سال کی ایس اور بائیک اور موبائل دو چیز میرے پاس تھی اور میں اس سمیں ہوا میں تھا ایکشلی یا یا الگی اور میرے ایٹیٹوڈ کی وجہ سے میری مکاری کی وجہ سے اس کے بعد ایسا بریک لگا کہ اس کے آگے میرے پاس دکھانے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ایک ٹائی تک نہیں اور یہی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ باقی اگر میں یہ ایمپورٹنٹ دکھاؤں گا اس کو دیکھ کے سب لٹو ہوں گے ہاں ہاں آندو ہمارے کو بھی آندو لیکن مین بات یہ ہے کہ یہ دو چیز آنے کے بعد پھر نل بٹا سنناٹا کچھ نہیں دو جار چھے نکل گیا ایک ٹائی تک نہیں دو جار ساتھ نکل گیا دو جار آٹھ نکل گیا سوکی جہو جہو میٹنگ میں جاتا ہے آ جاتا ہے سادی بھی ہو گئی تھی اس ٹائم پر میری پاپا بھی بن گیا میں استطیع یہ تھی میرے رستدار ممی کو چنتہ رہتی تھی اس کا کیا ہوگا ان کو بولتی تھی اس کا کچھ کروا دو سیکیورٹی گھارڈ میں تو لگوا سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جب بھیکتی کو سمسیہ آتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں کرتا کہیں بھی پیل دیں گے اس کو میری میڈم بھی ایسے میرے کو پوچھ لیتی تھی میں دکت کے آئے آٹھ دس آجات تو ملی جائیں گے چلے جاؤ میں منی من سوچا تھا چلو کوئی نہیں وقت کی بات ہے وقت بجلے گا آج سمجھ نہیں آرہا لیکن میں جانتا ہوں میرے اندر کتنا بڑا جوالہ موکی پھٹ رہا ہے جی دکھے گا اس دن پتا چلے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں محنت کرتا رہا مانگرو جی لوگوں کے سانتے میں رہا سنگرس تھا خوب سارا سموں سے تک کے لئے پیسا نہیں رہے ایسی ایسی حصیت تھی کہ میں لون کرانے کے لئے گیا تھا میرے اوپر کرجا ہو گیا تھا لون کے لئے مجھے بیس سجار روپے کی ضرورت تھی فائل کے لئے کسی کو پیسا دینے تھے اور میں نے اپنے دوستیں مانگے کہنے کے لئے جان دینے کے لئے آجر تھا لیکن بیس سجار روپے دینے کے بعد میری بائیک رکھ لی تھی اس نے اور میں پتا جی کو پتا چل گیا تھا کہ اس نے بائیک رکھ لی ہے کہ کسی کو دے دی ہے تو بات کھل گئی انہوں نے پھر ساتھ دیا اس کے بعد پھر انہوں نے بولا ایک کی چیز کہ سیپ شاپی کرو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دل سے ایسی میں کام کیا محنت کیا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں رات چاہے کتنی بھی لمبی ہو اس کا انت ضرور ہے رات ہی تو ہے جیون نہیں ہے وہ ہمیشہ رات نہیں رہنے والی صبح جرور ہوتی ہے اور میری صبح ہوئی 2009 میں میرا کام چلنے لگا دوستو اس دوران بیچ بیچ میں میں میٹنگ ٹرینیم ہمیشہ جاتا رہا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے پاس پیسہ نہیں تھے تو میں میٹنگ میں نہیں جاؤں 2007 میں بھی گیا کپڑے نہیں تھے یہ یہ پوجی صاحب کے کپڑے پینے میں نے یہی لمبے آدمی تھے اور ایک میں تھا آپ کو ہسی آ رہی ہے لیکن کبھی جندگی میں مانگ کے کپڑے پینے پڑے ہوں تب پتہ چلے گا میں نے مانگ کے کپڑے پینے تھے تو یہ اور اس سمیں میں کسی اپلائنس سے کمپلینڈ نہیں کر رہا تھا میں چھاتی نہیں پیٹ رہا تھا کمپنی میں جا کر رہے ہیں کہ میرا کام کیوں نہیں چل لائے میں یہ سوال نہیں کر رہا تھا سیپ سوپ پر سکنی تھا سسٹم پر سوال نہیں کر رہا تھا میں اپنے آپ کو انیلائیسز کر رہا تھا کہ میرے سے گلتی کہاں ہو رہی ہے میرے سے غلطی کہاں ہو رہی ہے اور مجھے صدار کرنی ہے لگا تھا پھر سے دسامے گیا پھر سے چیزوں کو سمجھا پھر سے صدار کیا اپنے اندر اور کام چلا 2009 سے شروعات ہوئی چیک آنے لگے پہلا achievement میں نے لیا لیپ ٹوپ کپڑے ٹھیک تھاک نہیں تھے اس ٹیم پہ جروری تھا میں کپڑے لے لیتا لیکن میں نے کپڑے نہیں لیے میں جان چکا تھا بزنس کو بڑھانے کے لیے ٹولز کی جرورت ہے لوگوں کو بیڈیو دکھانے کے لیے لیپ ٹوپ چاہیے لیپ ٹوپ لیا کام پہ کام کام اتنا دھواندار کیا بلکل بنواس لے کر کے کام کیا کام چل پڑا تھا لوگ آ چکے تھے میں نے کبھی بھی اف نو بٹنی کیا کہیں بھی جانا پڑے کیونکہ بہمسکل سے تو ٹیم ملی ہے اور اس ٹیم کو میں جانے نہیں دوں گا ایک ایک وقتی کو سنتشت کرنے کے لیے اس کو سپورٹ سہیوک کرنے کے لیے مجھے چند دو ہزار کلومیٹر دور جانا پڑے میں کبھی یہ نہیں پوچھتا تھا کتنی دور آنا ہے بس میں پہنچ جاتا تھا اور اس کا ریوارڈ یہ ملا دو جات دس میں میرے پاس کار آگئی میری پرسنل کار ایسی کار اس ٹیم پہ یہ بھی بڑی بات تھی اور یہ گاڑی لی یہ بھاڑے کے لیے نہیں تھی بڑا دھونے کے لیے نہیں تھی یہ میرے لیے تھی سیپ شپ کی وجہ سے جب یہ کار میرے پاس آئی میرے لیے اتنا بڑا شکون تھا میرے کپڑے سمان سب اسی میں رہتا تھا اور کبھی پروانی کرتا تھا روم نہیں ہے رکنے کی جگہ نہیں کہیں بھی ڈھابے پہ لگایا اور آرام سے سو گیا اور صبح اٹھا وہیں آیا ماں گروہ جی تولیہ وولیہ سب دلوا دیئے تھے اور وہیں پراتے کھائے اور پھر شروع میں نے اس کار سے کیا لکھنو الاباد جوہدپور آجمگڑ جوہدپور جیسلمیر بیکانیر چورو سب ناپ ڈالا چلتی رہتی تھی دعا دھار اور اتنی محنت کری اتنا کام کیا کہ جو میرا ڈریم لیول تھا یہ جوہدپور کی ٹیم ہے میرے ساتھ جنہوں نے کندے سے کندہ ملایا ڈریم ٹیم منائی سنسکار ڈالے ان لوگوں کے اندر اور ڈریم ٹیم منی تو ڈریم والا کام بھی ہوا رو بھی بنا جولائی دو جار دس میں اور اسی سال دسمبر جاتے جاتے میں ڈائیمنڈ بھی بنا آپ بتاؤ کسی کو لگتا ہے آنے والے ٹیم میں یہ بندہ ڈائیمنڈ بنے گا UCA بنے گا وہی ہے جس کو چپرازی کے لئے بولتے تھے ساید ہو سکتا چپرازی والے بھی سیکیورٹی والے بھگا دیتے مجھے یہ تو میرے جی آج ہی بول لے تھے باقی پتا نہیں ملتی کی نہیں فرق نہیں پڑتا آپ آج کیسے دیکھتے ہیں لیکن جیون بدلتا ہے اور زندگی بدلتا ہے 3 اپریل 2011 کو میں اس بزنس میں ڈائیمنڈ بڑھا یہ ہے اصلی فوٹو ڈائیمنڈ والی ڈریم لیول آنسل کیا ڈائیمنڈ بن گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں گھر میں بیٹھ جاؤں گا ڈائیمنڈ بننے کے بعد تو میں نے اتنا کام کیا اتنی محنت کری کیا دن کیا رات دو دو بجے تین تین بجے تک میں لوگوں سے ملتا رہتا تھا اور ایک ہی اپنا مشن رہتا تھا یہ ویڈیو ہے یہ اس میں سے سکرن سوٹ لیے میں نے یہ ویڈیو رہتا تھا یہ چلواتے تھے میٹنگ میں پھر میں پہنچا تھا تھا اور نہیں ملا چاہیے کیا بھولا چاہیے تو بیٹھ کے سنو پھر میری بات اور لوگوں کو اتنا سمجھا سمجھا کے سمجھا سمجھا کے کام کیا 28 فروری دو جات تیرے کو دھماکہ ہو گیا بی ام ڈبلو کار لے کر کے آیا میں پچاس لاکھ روپے کی جب یہ گاڑی آئی تو لوگوں کو لگا کہ ہاں واقعی میں کمپنی میں دم تو ہے ہلو میری ٹیم کو ویڈن ملا یہ گاڑی نہیں تھی اس گاڑی نے میری ریٹنگ بڑھا دی اس گاڑی کو لینے کے بعد لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہاں واقعی میں نیٹو مارکیٹنگ سے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا پچاس لاکھ کی کوئی گاڑی بھی لے سکتا کر کے اور میں رکا نہیں دوستو ٹانس فورم ہوتی چلی گی میری جندگی اس بزنس کی وجہ سے میں اگر اپنی سکس جرنی کو دیکھوں آپ حساب لگانا ان بیس سالوں میں سیپ سوپ کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ سب ملے تو آپ کو کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ایک ایک ہپتے کا سات لاکھ ایک مہینے میں ایک ایک مہینے میں بیس لاکھ ایک ایک ہپتے میں انیس لاکھ بیاسی ازار چھوالیس لاکھ تریپنا یا تین سو بیاسی نائن لگا کے چیک سیپ سوپ کی وجہ سے سب حصول ہوا یا نہیں ہوا کتنی بار اس سونت مل چورائے سے سادہ باد کے لئے ٹرک میں لٹکے گئے ہوں میں میں بتا نہیں سکتا کتنی بار مجھے یہ بھی پتا رہا تھا کون سا ٹینکر والا ہے جو بٹھا کے لے جائے گا مجھے سب کے یاد ہو گئے تھے سب اتنے چکل لگاتا تھا اور آج جو آتوں میں فابڑا اور گاؤں میں گھومتے تھے آج انہیں آتوں میں بی ایم ڈوولو گیشٹے رکھیں یہ میری درم پتری سادھی ہوتی ہے سب کی میری کوئی الکسنی ہوئی سب کی ہوتی ہے بڑے بڑے بادے کرتے ہیں بن جا تو میری رانی تنمیل دلا دوں گا پھر اسی رانی سے پہنچا لگوارے گوبر ڈھوڑی ہے رانی حالت کھڑا وانہ میں نے بھی کیا وادہ پورا کیا آج ایک دم ڈریم لائپ جی رہی ہے ہاتھ میں گوبر نہیں گٹا رہے سمجھا رہا نہیں یہ گھر ہے میں نے ممی پاپا کے لیے دیا ہے مطورہ میں میں بھی فیلان نوڈہ میں رہتا ہوں اور ایک دم اس بزنس کی وجہ سے پہلی ویڈیسیاترہ تھائیلینڈ گیا تھا میں اس کے بعد نیپال ملیسیا سنگاپور ہونگ کونگ مکاؤ پیریس سوجلینڈ چیک سلووکیا آسٹریہ ہنگری رسیا مالدیو ٹرکی ویتنا اتنے سارے دیسوں میں جا چکا ہوں اور ایک ایک دیس میں پانچ پانچ چھے بار بھی جا چکا ہوں جندگی تو بدلتی ہے یہاں تک آگے پرائیویٹ جیٹ گیا ہی ہم لوگوں کے لیے مالدیو ہم لوگے مالے سے ہمارے ہوتل کے لیے چار لوگوں کے لیے ہوای جاز گیا یہاں تک جندگی آگئی ابھی پہلے ٹائم نہیں تھا اب ٹائم ہی ٹائم ہے مالدیو دس دن ویکیشن پہ رہے ہم لوگ موبائل بند کوئی کام دندہ نہیں میں اور ہم ہماری دھرم پتنی الگ الگ کہیں بھی دنٹ پہ اور کہیں بھی جھولہ پہ کہیں بھی پھوٹو کھچاؤ اور کوئی کام ہی نہیں تھا ہم پہ نہیں نہیں ڈریس پہننی ہے پانی میں سومن پول میں کدھر بھی دے پھوٹو کھینچ میری پھوٹو میٹر تان اور وہاں سے میٹم مگلی کر رہی دیکھو ادھر ٹرکی ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیں گے ابھی آتے ترنت وہاں سے سیدھے ٹرکی کی فلائٹ لی اور دیکھو اسطانبول پہنچ گئے اور میں نے بتایا بس یہ کی کام ہے پوج بنانا ہے بس وہاں بھی کمپنی نے گھومنے کے لیے مرسیڈیز دی تھی کیوں کمپنی کو معلوم ہے ٹائگر ہمارے یہاں پہ بی امڈولو مرسیڈیز سے نیچے نیچ چلتے اسی میں چلتے تھے ہم لوگ کپوڈوشیا میں گئے ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں نا جارہ ارمانی سالہ میٹر تنا ہوا ہے تیس ہزار کی ٹی شیٹ ہے جو میں نے پہن رکھی ہے یہ صحیح ہے جوار ہیلو آواز آ رہی ہے آنی چاہیے وہاں پہ ہم سب سے مہگے ہوتل میں رکھے تھے کپوڈوشیا کے سب سے مہگے ہوتل میں ہماری والکونی سے یہ صبح پانچ وجے کا درشت تھا اس درشت کو دیکھنے کے لئے بلے بڑے سیلیورٹیز کا سپنا ہوتا ہے یہ بیلون اڑ رہے ہیں پیچھے اور ہم لوگ اپنے روم کے باہر کھڑے تھے یہ کمپیٹر سے بنائی ہوئی پھوٹو نہیں ہے یہ ریل ہے اسے ہم جی کے آئیں پھر وہاں سے آنے کے بات بیچ میں تھائلینڈ بھی گیا میں ڈالی نیم پھوٹو بہت زیادہ ہیں پک جاؤ گے آپ لوگ ماغر جو لوگوں کا ساتھ رہتا ہے سیلیورٹیوں کی طرح زندگی ہے ایک جلک دکھاں تھوڑا اس کو آباز دینا کیا فیلنگ ہے راجہ ماغا جاؤں کی طرح صحیح ہے جو گھاڑ بس طور کیا ہے یہ ہی بتا رہا تھا میں جب تک آپ خود کو پسند نہیں کریں گے تب تک دنیا آپ کو پسند نہیں کرے گی کسی کو نہیں لگے گا کہ آپ ڈائیمنڈ ہیں آپ کو لگنا چاہیے میں ڈائیمنڈ ہوں ہلو مجھے دیکھ کے نہیں لگتا تھا کسی کو لیکن مجھے لگتا تھا آپ میں سے کس کس کو لگتا ہے کہ میں ڈائیمنڈ ہوں اس بھروسے کو اپنے اندر پناہ کے رکھنا لوگ ملیں گے اس سپنے کو چُرانے والے الگ الگ باتیں کرنے والے بس اس سپنے کو اپنے اندر سے جانے مند دینا